بسم اللہ الرحمن الرحیم مَتَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الطَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَسْلِ الْهِمَا لِيَحْمِلُوا أَصْفَارًا بِسَ مَسْلُوا قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَدَقُ اللَّهُ لَذِينَ یہ سور جمعہ کی آیت نمبر پانچ ہے اس کا ترجمہ ان لوگوں کی مثال جن پر تورا کے علم عمل کا بار ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا اس گدی کی سی مثال ہے جو بہت سی بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے آیتوں کے تقزیب کی ان کی بہت بری مثال ہے اور اللہ تعالی اسے ظالمہ خدا دے گیا کرتا تورا پر حیود پر تورا کا بوجھ رکھا گیا تھا کہ وہ اس کے ذمہ دا ٹھرائے گئے تھے لیکن ان اس کی تعلیمات حدایتی کچھ پر وانہ کی نہ اس کو محفوظ رکھا نہ دل میں جگہ دی نہ اس پر عمل کر کے اللہ کے فضل و انعام سے بہرہ بر ہوئے ملاشبہ تورا کی تورا جس کی لوگ حمل بنا گئے تھے حکمت حدایت کا ربانی خزینہ تھا مگر جب وہ اس سے منطفہ نہ ہوئے تو وہی مثال ہو گئی نہ محقق شدی نہ دانشمن چار پائے برو کتاب چند تفسیر عثمانی تو موضوع ہمارا تسکی نفس ہے جو مضامین جو عنوانات جو ہے رمضان و نبارک چودہ سو چالیس میں روزانہ نام آسر کے بعد سنا گئے تھے وہ قرآن مجید کی تعلق سے تو اس میں ایک مضمون جو ہے چند مضامین بچ گئے ہیں تو وہی آپ کو سنایا جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں یہ بات ضروری ہے کہ جو ہے قربانی کیلئے جو ہے علاباد میں ہر سال کے طرح سال بھی انتظام ہے پندرہ سو روپی فی حصے کے حساب سے جو لوگ دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس رقم بھیج دیں انشاءاللہ ہم ان کو نام بھیج دیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے عزیز دوست جو بہت مخلص ہیں جو رب محمد علام دعو صاحب بیمار ہیں الحمدلہ آپ تو ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے پھر آپ سب لوگوں سے تمام سامین سے گزارش ہے کیونکہ ان کی شفا کے لئے ان کی لئے دعا کریں تو بات یہ آرہی تسکی نفس کی ایک گدے پر علم و حکمت کی پچاس کتابیں لات دو پھر اس کو بوجھ دمنے کے سے وہ کوئی پیدا نہیں ہوتا وہ تو صرف حریغانس کی تلاش میں رہتا ہے اس بانس اس سے کوئی سروع کر نہیں ہوتا ہے کس کی پیٹ پر لال و جہر لدے بھی ہیں یا خزف و سنگریزے پڑے بھی ہیں اگر محض اس پر فخر کرے کہ دیکھو میں ریپیٹ پر کسی امدہ اور قیمتی کتابیں لے دیویں لہذا میں بڑا علم معزز ہوں تو یہ اور زیادہ گھڑا پتھ ہوا اس آیت سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائز رسالات بیان کر دے ہوئے فرمایا تو یہ آیت میں نے سنائی لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائز کیا بیان کی ہیں سنیے وہی یہ جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے روبرو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتی ہیں ان کے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں ان کے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ اس سے پہلے کھلی گمناہ کرتے ہیں فرائز رسالات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائز بیان کی گئے تلاوت آیات تذکیہ نفس کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم قرآن مجید میں فرائز رسالات کے ذکر چار مقامت پر آیا ہے اول سورہ بخرا کے آیت نمبر ایک سو انتیس میں حضرت عبراہیٰ علیہ وسلم کی دعا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی بیسے کی وزارش کی جو مندر جبالہ فرائز انجام تھے ربنا وَبَسْفِمْ رَسُولَ مِنُمْ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِ ربنا وَبَسْفِمْ رَسُولَ مِنُمْ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِ وَيُّمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُذَكِّهِمْ إِنَّكَانْدَلَزِيُذَكِهِمْ دوام سورہ بخرا کے آیت نمبر ایک سو اکاوام قَمَعْ اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَ مِنْكُمْ یَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُذَكِّيْكُمْ وَيُّلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُّلِمُكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ اس طرح کے اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں تمہارا تسکیہ نفس کرتے ہیں تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تم کوئی چیزیں سکتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے اور آخر میں سور عالم ران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لِلْمُنِنِ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ حَمْسِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِنِ وَيُّعْلِمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ الْعَفِيذُ وَالْعَلِمُ مُبِلِ درحق تاللہ نے ہی مالوان بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا جو ہماری آیتیں ان پر تلاوت کر کے سناتے ہیں ان کے نفوذ کا تسکیہ کرتے ہیں انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہ کے در مبتلا تھے چاروں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سلم کے چار فرائز رسالت کا ذکر کیا تین فرائز تلاوت آیات ستار کی تعلیم حکمت کی تعلیم دین کی احکام دین کی اثرہ رموز کا تعلق قرآن مجید سے ہے تین فرائز کا مقصد ہی انسانوں کے نفوذ کا تسکیہ کرنا رشاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم العمت کہلاتے ہیں اپنی کتاب الفوذ القبیر میں بات لکھی ہے لیکن حق یہ ہے ان کی بات اس کی بات میں عرض کر رہا ہوں لیکن حق یہ ہے کہ نوزول قرآن سے اصل مقصد مقصد کیا ہے نوزول قرآن کا مقصد نفوذ بشریہ کی تہذیب اور ان کے بات لقائد اور فاصل عمل کی تردید ہے جو جلد صاحب لکھتے ہیں نوزول قرآن کا مقصد اصلی نفوذ بشریہ کی تہذیب نفوذ بشریہ کی تہذیب تسکیہ کرنا ہے اور ان کے بات لقائد اور فاصل عمل کی تردید کرنا ہے تسکیہ نفس سے بے پرواہ ہو کر تعلیم و تعلیم درست تدریز ہی ہوتی رہی تو اس کا انجام بخیر رہا ہوگا اللہ کی رسول ارشاد پر رہا نبی حرکت رضی اللہ تعالیٰ تعوذ باللہ من جب الہزن قالو یا رسول اللہ ما جب الہزن قالو بعدن فی جہنم یتعوز منو جہنم کل یوم ارب امیت مرہ قالو یا رسول اللہ من یدخلوها قال القرآن مراؤ نبی عمالی طبور ارہر رضی اللہ تعالیٰ علی ا Biené تم لوگ جب الہزن سے غمت کے قویسر اللہ کی پناہ مانگو تو صحابہ کرام نے پچھا ہے اللہ کی رسول جب الہزن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمائیے یہ جہنم کے اسی وعدی ہے کہ جہنم بھی اس دن میں چار سا مرتبہ پناہ مانگتی تو صحابہ کرام نے عرش کیا اللہ کے رسول اس میں کون داخل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائنا جو قرآن کے پڑھنے والے وہ قرآن کے پڑھنے والے جو دکھانے کے لئے عامال کرتے ہیں نبی الدردائی قال اِنَّ مِنْ اَشْرِ النَّاسِ اِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَتِ عالمٌ لَا يَنْتَفُ بِعِلْمِ حرد ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت کے دن اللہ کے نزدی مرتبہ سب سے بکترین عالم ہوئے جس نے اپنے علم سے پیدا نہیں اٹھا لیا اِنَا نَسِن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قُرْآنَ وَعَرْفْتَابِ لَهُ وَمَعْنِهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ تَوْوَ مَزْجِهُ مِنَ النَّارِ اِنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے قرآن کو پڑھا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا پھر اس کو عمل نہ کیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ٹکانا جہنم میں بنا لے حدیث کا ترجمہ یہ ہے حضرت احبس بن حکیم نے حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم یعنی برائی اور برے لوگوں کے مطالب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے شرم کے بارے میں مت پوچھو بلکہ خیر کے بارے میں سوال کرو تین مرتبہ اپنے پار اشارت فرمائے پھر فرمایا خبردار سن لو برے لوگوں میں سب سے بہترین برے علماء اور بھلے لوگوں میں سب سے بہترین اچھے علماء بھلے علماء اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیمیت اس کے نفس میں رکھی ہے چنانچہ فرمایا گیا تحقیق وہ شخص فلا پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کرایا اور تحقیق وہ شخص نامراد ہو گیا ناکام ہو گیا جس نے اپنے گناہ میں دلا دیا زکا تزکا تزکا لازم ہے یعنی پاک ہونا زکا پاک کرانا تو کسی سے پاک کرانا پڑے گا کسی سے نفس کو پاک کرانا پڑے گا رسول اللہ علیہ وسلم کے فرائض تلاوت قرآن کتاب کی تعلیم احکام کی تعلیم کا مقصد یہ تزکیق نفس ہے اگر تزکیق نفس کے بغیر دین کا علم انسان کی دنیا آخرت کے لئے بغیر تزکیق نفس کے بغیر دین کا علم انسان کی لئے دنیا آخرت کے لئے بغیر ہے اسہ کے بیان کردہ حدیث سے واضح اللہ تعالیٰ کی صحبت میں صحابہ کرام کا تزکیہ ہوتا تھا کسی مذکی کی صحبت تزکیق نفس کے لئے ضروری خیر القرون نے صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے بعد کچھ مخلصی نے دیکھا کہ علم کی اجازت کے باوجود لوگ دین کی صفات سے محروم ہیں مزید ہے کہ دولت کی فرائر نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا دنائی میں ابتلا کر رکھ دیا ہے تونہوں نے تزکیق نفس کے لئے بیعت تلسلہ جاری کیا بیعت ہونے والوں اور تزکیق نفس کے تعلیم انہوں نے خانخائیں بنائی خانخہ فارسی لفظ ہے اصل میں یہ مقامات دارو تزکیہ والحسان ہیں اس طرح فکرہ کے چار سلسلے ہیں انفی مالکی شعفی اور حملی اس طرح تزکیق کی بھی چار سلسلے ہیں قادریا چشتیا نقش بندیا اور سربرگیا ان خانخوں کا مقصد یہ تھا کہ ملت کے افراہت کا تزکیہ کیا جائے انہوں ریام سے کام نہیں ہو رہا تو تبدہ کرنے والنگیوں غلطی نہیں کچھ مشاک نے اس کو اپنی شہرت تو وہ معاشر کا ذریعہ بنا رکھا ہے تاہم اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ مخلص اللہ والے برابر تزکیہ کرنے بھی کہ تزکیہ نفس کا فریدہ انجام دے رہے تزکیہ کی تزکیہ نفس کی سب سے اولین شرط کسی شخص کا عظم ارادہ ہے دوسری چیز مذکی تزکیہ کرنے والے شخص یعنی مرشد اس کا انتخاب ہے اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز توفیق الائی اصل مذکی تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اللہ تعالی جیسا ہے ہدایت تو اللہ جیتے ہیں نبی کو ذریعہ بناتے ہیں حادی اصل اللہ حادی نبی بھی ہیں ذریعہ ہیں اس طرح یہاں بھی تزکیہ اصل اللہ تعالی تزکیہ کرنے والے ہیں تزکیہ میں سب سے اولین چیز عقائد کا تزکیہ ہے اس کے بعد عامال کا تزکیہ ہے اس کے بعد عقلہ کا تزکیہ ہے دوستان چونکہ شریک کی کان ہے یہاں سب سے پہلے شریک بدعہ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد عامال و عقلہ کا تزکیہ کرنا چاہیے تو یہ بات کی جو ہے بغیر تزکیہ کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا بہت کم لوگوں کے بات معلوم ہے بیسک تزکیہ بنی تزکیہ کیا ہے عقائد کا تزکیہ کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ 114 ترائیت میں ترجمہ اس میں کوئی شباہ نہیں کہ جو لوگ اللہ کی نظر کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کو چھپا کر حقیر معاوضات حاصل کرتے ہیں تو ایسے لوگ بس اور کچھ نہیں کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خیامت دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کو دردنات سزا ہوگی کشف الرحمن جو تفسیر ہے اس سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بلا شبہ جو لوگ اللہ نے حضرت کردہ کتاب کے احکام چھپاتے ہیں اس کتماع نے احکام کے بعد لوگوں سے سمن قلیل تھوڑی سی معمولی قیمت معمولی جہر فائدہ حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کی حالت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ پر رہے ہیں خیامت دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ روکت بات کریں گے نہ ان کی گناہوں کی عالوگی اس کو پاک کریں گے اور ان کو دردنات عذاب ہوگا یہ احکامی علیہ میں خیاد کرنے والے لوگ ایسے ہیں انہوں نے ہدایت کچھ اور گمراہی خرید دی تعجب ہوئے کہ ان لوگوں کو دروزت کے احکام کے کسی برداشت ہے اور یا کہ کسی کیسے سہار کرنے والے لوگ ہیں کہ ازاد کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے مزامین اور حکام کے ساتھ نازل فرمایا تھا اور جو لوگ اسی ٹھیک اور صحیح نازل کی کتاب میں اختلاف ڈالیں کجر وی اختیار کریں تو وہ اسی زید اور مخالف میں اختلاف ہیں جو رائے حق سے بہت دور ہیں کتاب سے مراد تورات ہے اگر آم رکھا جاتا تھا ہر آسمان کتاب مراد ہو سکتی یعنی جو لوگ آسمان کتاب کے حقام کو دعائیں ہیں فرمایا کر کے چھپائیں گے تو ان کی سزائیں ہیں اس مضمون کی دوسری آیت سوری علی مران میں ہے یقینا جو لوگ اللہ سے حد کر کے اور اس حد کو نیز اپنی خسموں کو تھوڑی اس قمت پر فضل کرالتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ اللہ تعالی ان سے کلام کریں گے نہ قیامت کے دل ان کو نگاہ کرم سے دیکھیں گے نہ ان کو پاک کریں گے ان کے لئے سکت فرطمہ کا ذاوہ جو لوگ اللہ تعالی کے حدر اپنی خسموں کو دنیا کے پیدوں کے لئے پروت کر دیتے ہیں ان کے لئے چار چیزیں سے محروب ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ تعالی ان سے مہربانی سے کلام نہیں کریں گے ان کو نظر رمز سے نہیں دیکھیں گے ان کو پاک نہیں کریں اس آیت کے شنوزل میں کئی واقعات میان کی گئیں اہد خداوندی سے مراد ہر قسم کے حکام مراد ہیں کیونکہ ہر بندہ فطری طور پر اس عمر کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی تعمیل کریں اس کے رسولوں پر یمان لائے بہرحال فطری اہد مراد ہو یا وہ اہد جو اہل کتاب نے تورا تنجیل پر یمان لانے سے کیا تھا یہ آپس میں کسی معاملے پر قسم کھائی پھر دنیوی نفع کی قرض سے اپنی قسم کے خلاف کریں گے اور قسموں کے مقابلے ہری عقیر معاوضہ حاصل کریں گے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ وعید فرمائی ہے سمن قلیل فرمایا دنیا کے نفع کو اور وہ باقی ہے کہ دنیا کی اتنا ہی بڑا فائدہ نہ ہو دنیا کی اتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو آخرت میں سمن قلیل ہی ہے عقیر قلیل ہے اس کو آیت میں اشتراح سے تعبیر کیا گیا ہے جو لوگ دنیا کے فائد کے مقابلے ہیں اللہ سے اہد شکنی کرتے ہیں اپنی قسموں کو توڑتے ہیں وہ تھوڑا سا مول لے کر اللہ تعالیٰ کے اہد کو اور اپنی قسموں کو بڑھ آتے ہیں لا خلا کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور انہوں نے نگاہ کرم سے دیکھے گا مطلب ہے کہ رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا شفقت سے ان سے کلام کرے گا یہ غصہ اور غزب سے کنائے ہیں تذکیہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا اس آیت میں دو گناہ سے یہ ایک اللہ کیسے پھرنا اور ایک قسمیں کھا کر توڑ دالنا اس کا تعلق اللہ کے حقوق اللہ سے ہے دوسرے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق اللہ میں جو عمل ناقابل معافی ہے وہ گفر شرک یہ زکیرت عائشہ رضی اللہ کی حوایت کرتا ہے اس میں ونائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدوابین سلاسہ دبان لا يغفر اللہ اللہ شراک باللہ يقول اللہ عزو جل ان اللہ لا يغفر عین شرب به ویغفرون مادر ذلك لمن يشاء دبان لا يترک اللہ ظلم الاباد فیما بينهم حتی یقتص بعض من بحث ودبان لا یعباللہ بی ظلم الاباد فیما بينهم بين اللہ وزاقل اللہ انشاء حزبو و انشاء تجاوزنو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ حسن نے انشاءت فرمایا عامال لامے میں تین رجسٹر ہیں ایک رجسٹر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے وہ شرب کفر و شرب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اپنے کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک دہرائے جائے دوسرا رجسٹر ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑیں گے بندوں کے آپس کی ظلم جادہ تھی یہاں تک کہ ان میں سے ایک دوسرے سے بلدانہ لے ایک رجسٹر ہے جس کو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتے وہ بندوں کے اور اللہ کے درمیان قصور ہیں وہ اللہ کی طرف میں اس کے معاشوہ مشیعت عزدی پر ہے چاہے عذاب کرے چاہے بخجے جو لوگ کفرشری سے پاک ہیں اور اپنی بے عملی اور بد عملی کے وجہ سے اگر جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو بلاخت سزا بہت کے پاک صاف ہو کر تسکیہ اور تصفیہ ہو کر جہنم سے نکالے جائیں گے تو بے سپ تسکیہ عقائد کا تسکیہ اگر وہ ہے بندوں کے ساتھ کچھ ظلم جادہ تھی ہوئی تو اس سے اللہ تعالیٰ کچھ سزا دیں گے کچھ دن جہنم میں پیج دیں گے اس کو پھر نکالا جائے گا لیکن اگر آدمی کوئی فرشری کے اندر ربطلہ ہے دنیا کی زینی کے در تو کبھی معاف نہیں ہوگا جہنم سے نکالے جائیں گے جہنم داخل کے جائیں چند احادیت اس میں بات کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو تسکیہ لے جہنم میں بے داخل کیا جائے گا جہنم جو جیسا پاک کرنے کے لئے کپڑا پھٹی میں جالا جاتا ہے پاک کرنے کے لئے کپڑا محلہ ہونے کے بعد ونانسین رضی اللہ علیہ وسلم قال لَيُسِبَنَّ أَقْوَامًا صَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِزُنُوبِي أَسَابُ قُوبَةً سُمَّ يُدْخُلُمُ اللَّهِ جَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِ لِهِ فِقَالَ لَهُمُ الْجَهْنَمِيُونَ مخیلی کی حدیث ہے رَتْعَنَسِ رِوَایتَ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمانوں کی کتنے ہی گروہی سے ہوں گے جنہیں ان کی گناہ سے جو انہوں نے کیے ہیں دوزق کے شولے جھلس دیں گے ان کے حلیوں کو بدل دالیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے دوزق سے ان کو نکال جنہ میں داخل کریں گے ان لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا حالانکہ جنہ میں داخل ہونے کے بوجود لوگ جہنمی کہیں گے جہنم میں جاکے سغب ہوت کیا ہے پاک ہو کیا ہے عمران بن حسین قال رسول اللہ علیہ وسلم رضی عمران بن حسین سے روایت ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنہ داخل کیا جائے گا اور ان کا نام جہنمی رکھا جائے عمران بن حسین سے روایت ہے قال رسول اللہ علیہ وسلم یخلص المؤمنون من النار یخلص المؤمنون من النار ویحبسون على قمترت من بين الجنہ والنار ویقتسوا لباسهم انباس مزالی مکانت بينهم في الدنیا حتی اذا حزبوا ونقوا حزن لهم في دخل الجنہ وواللہ نفس محمد مبیرسی اللہ لَأَهَدْهُمْ أَهَدَا بِمَنْزِلَتِي فِي الْجَنَتِي مِنْهُ بِمَنْزِلَتِي کَانَ فِي الدُّنْيَا یہ بھی بخاری کے دیسے ہر تبو سعید خدیر تنسل کے بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب اہل ایمان کو چھٹکارہ ملے گا تو ان کو جنت و جہنم کے درمیان ایک پھل ہے اس پر روک لیا جائے گا اور یہ دوسرے کی حقوق اور مطالبات کا بدلہ دینا جائے گا یہاں تک کہ گناہوں سے برائیوں سے پاک کی جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہوں ان کی اجازت دی جائیں گے قسم ہے ذاتی اس قبضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے مکانوں کو دنیا کے مقاموں سے بہت زیادہ پہچانے والے ہوں گے تسکیہ نفس کے حمد مشہد کفر شد سے پاک ہے خالی سیمان رکھنے والا ہے بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہے وہ پہلے ہی برہتے ہیں جنت میں داخل چلا جائے جو لوگ خالی سیمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے اوپے قطع ہی کرتے ہیں تو انہیں اللہ کے رسول سے معافی مل جائے گی یا اللہ کے رسول کی شفاعت سے بوجائے گی یا اپنے بے عملیوں اور بد عملیوں کی وجہ سے چند جہنم میں تسکیر لے جانا پڑے گا جو لوگ یہاں تسکیہ نفس نہیں کراتے عالم آخرت میں جا کر تسکیر کرنا پڑے گا تو ایمان خالص ایمان کا حصول تسکیہ نفس کے بغیر کفر شرک اور نفاق سے پاک ایمان کا حصول ناممکن نہ صحیح بلکہ مہاد ضرور ہے تسکیہ نفس کے لئے امبی اکرام کے وارثین علمہ ربانی ترخجو کرنا ضروری ہے یہی لوگ اخلاص اور احسان کے دائی ہیں مولیم ہیں ایمان خالص بغیر صحبت مقلن کی حاصل نہیں ہوگا بالفرد حاصل بھی ہو جائے تو مردی دن تک قائم رہنا دشوار ہے اس لئے ایمان خالص کے وصول خاتمہ بالخیر کے لئے صحبت مقلن ضروری ہے تو جو شخص خالص ایمان رکھتا ہے تو دنیا کے در کم سے کم جو بیسک تسکیہ ہے اقاہیت کے تسکیہ ہے کفر اس کے لئے بچے گا تو انشاءاللہ دبارک و تعالی اگر اس سے غلطیاں ہو جائیں اللہ کے حقوق میں تو جو ہے وہ اس کی سزا اب بغت میں کے بعد اسی کو تسکیہ کہا گا ہونا تسکیہ ہونا وہاں اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر کے جنب میں رفع کریں تو بیسک تسکیہ کے لئے لوگیں توجہ نہیں کفر شرک اور تیسری جو نفاق نفاق ہے نیس کی دل میں ایمان نہیں ظاہر ایمان داخل کر رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہا ہے ایمان نہیں تو نفاق ہے تو کفر شرک اور نفاق یہ تین ایسے اقاہیت کی خرابی ہیں اس کے ساتھ آدمی کے بھی جنب میں انہا المنافقین تو دوزر کے سر نشلے تب گئے ہوگئے تو یہ تین اقاہیت سے آدمی پاک رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ گلتیاں کرو گناہ کرو نہیں بلکہ یہ اس کا حصول صحیح ایمان ہو کفر شرک سے بچنے والا ایمان ہو نفاق سے بچنے والا ایمان ہو اگر ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کچھ ہماری دلتیاں ہیں بدا والیاں بے عمالیاں ہیں تو اللہ تعالی ہم کو پاک کر کے جنب نقل کریں تو تسکیر نفس کے تعلق سے جو موضوع تھا وہ مبصر تھا میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا ہے اللہ تعالی تسکیر نفس کرانے کے لئے کسی موضع کی کی ضرورت ہے اس کا انتخاب تو وہ شخص جس کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ خود شرید کا بابند ہو وہ کسی کا ترمیتی آتا ہو وردہ بغیر جو ہے کسی اناڑ ریاکٹر کو اپنے پکڑ لیا تو علاج کیا کرے گا دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس کسی علاج جانا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ڈگری ہے فلانگ کی ڈگری ہے فلانگ کی ڈگری ہے تو وہ دیکھ کر جاتے ہیں وہ ایسی یہاں بھی جو ہے دیکھیں کہ یہ شخص خود اس کی آمال کیسی ہے اس کی زندگی کیسی ہے وہ بھی دیکھیں جو خود پابند ہے اور طبیعت آفتہ ہے ایسی شخص کے پاس آپ جا کر اپنا تسکیہ کرائیں تو خود بغد ہوتا نہیں کیونکہ غدفلا من زکہ پاک واجو کم تسکیہ کڑایا یہ متعددی ہے زکہ یزکیم تسکیہ کرتا ہے اللہ کے لئے کے بعد میں جو آیا ہے چار جگہ جو آیا ہے یزکیم کا تسکیہ کرتا ہے تو یہاں تسکیہ کرنے والا کی ضرورت ہے لوگ سنجھیں خود بغد تسکیہ ہو جائے گا تسکیہ کرانا پر ہوتا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا کسی مذکی سے کسی صاحب دل سے جو ہے کسی مرشت سے تسکیہ کرانے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھیں اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کریں سبحانہ ربکر رب العزتی امی اسیفون والسلام علیہ السلام والحمدللہ رب العالمین